مزمل صحر وردی صاحب پاکستان کس طرح سے اپنے دوست مومالک کے ساتھ مل کر لابنگ کر سکتا ہے تاکہ بھارت کے عزائم کو ناکام بنایا جا سکے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی لابنگ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے بنسبت پاکستان کے میں واشنگر ڈی سی میں بیٹھا ہوں ام فورٹی مینرز آوے فرم واشنگر ڈی سی آپ نے انڈیگن لابی کا ابھی رخ دیکھا ہی نہیں ہے آپ نے ان کی گریپ بھی نہیں دیکھی ابھی تک آپ نے وہ پوری مشیمتی چلتے نہیں دیکھی ابھی تک آپ نے ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ امریکہ کے کتنی فارچن فائی ہنڈڈ کمپنیز کے سی جو ہیں وہ انڈیگن ہیں کتنے کانگرسمنٹ انڈیگن ڈیسینڈ کے آ چکے ہیں وائیڈ ہاؤس کی کتنی اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ انڈیگن ڈیسینڈ کی ہیں کتنے آپ کے ہائی کوٹ جیجز جو اس پر بیٹھے ہیں وہ انڈیگن ڈیسینڈ کے ہیں آپ کے ساتھ مسلمان کنٹریز نے بھلا کے ہائیس عواج مہدی کو دیکھیں پاکستان کے پرائیم میسٹر کو آج جنرل سمبلی میں ہونا چاہیے تھا بگل اتھر نے پیشل دنوں بات کی تھی اور بالکل صحیح بات کی تھی کہ جنرل سمبلی میں ہونا چاہیے تھا وہاں جو بیٹن میڈلا ہے کوارٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے سب کی میٹنگ ہو رہی ہے وزیر خارجہ بچارہ وہاں کلہ بیٹھا ہوا ہے جو ساتھ میں گیا تھا شہزادہ وہ واک کر کے اپنی شرٹ امریکی شرٹ دکھا کے وہ غیب ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بچھلے جی ای موجودہ حکومت کی ڈیپلومیٹک فرنٹ پر فیلیرز کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے اور جو پبلک ڈیپلومیسی ہے اور ڈیپلومیٹک فرنٹ پر پاکستان کی ان کے پچھلے تین سال میں اچھا پرفارم نہیں کیا ہے دیکھیں میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یو این جنرل سیمبلی سے ورچول اجلاس جو ہے وہ بھی ایک ڈیپلومیٹک فیلیر ہے شاہ محمد قریشی آئرلینڈ کے وزیر خارجہ کو مل رہے ہیں وہاں کوئیڈ کا پسر برائی اجلاس ہو رہا ہے مقابلہ کیا ہے ڈیپلومیٹک فرنٹ پر ہمارا اور ان کا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیپلومیسی پبلک ڈیپلومیسی جب تک ہم اپنی ٹھیک نہیں کریں گے تب تک یہ ڈوزیرز یہ جو ہم شواہد باہر لاتے ہیں ان کا کوئی فائدہ انٹرنیشنل فرنٹ پر نہیں ہونا چاہیے ہوگا بیش ماہ سے تو پاکستان کے وزیر آزم کی چینی صدر سے کبھی بات نہیں ہوئی پچھلے بیش ماہ میں ہم کہتے ہیں ہمارا سارا دارومدار چین پر ہے پچھلے بیش ماہ سے ہماری چینی صدر سے وزیر آزم کی بات نہیں ہوئی روس کے صدر سے ملاقات نہیں ہو پا رہی وہ بھی ایک ٹیلی فون کال سے ہم آگے نہیں پڑ پا رہے اور ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم روس اور چین کے بلوک میں جا رہے ہیں تو اس طرح تو بلوک میں نہیں جایا جاتا ہے بلوک میں تو تب جاتے ہیں جب اگلے آپ کے رائٹ اور لیفٹ پہ کھڑے ہوں گے آ کر تو دنیا کو پیغام ملے گا کہ وہ ہمارے رائٹ اور لیفٹ پہ کھڑے ہیں اور اگر دنیا کو پتا ہو کہ ہماری ان سے بھی بیس بیس ماہ سے بات نہیں ہوئی تو دنیا کو سمجھ ہے کہ وہ کتنا ہمارے ساتھ ہیں اور کتنا ہمارے سے دور ہیں دنیا اسی طرح ڈیل کرے گی سیریعظم کے انٹرویو بلکل پوزیٹیو نہیں گئے ہیں ان کا انٹرنیشنل ایمیج اس سے نہ بہتر ہوا ہے نہ پاکستان کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے نہ دنیا کو قائل کر سکے ہیں دوسرے ممالک کو جاہل اور کلون لیس کہنے سے ہم ان کا دل نہیں جیت سکتے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گالیاں ہی نکال کر کام کریں آپ اگلے کو جاہل کہہ کر ہی کام کریں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی اپنی ایک زبان ہے اس زبان میں ہی سربراہ مملکت کو بات کرنی چاہیے